بسم اللہ الرحمن الرحیم عورتیں عید کی نماز کیسے ادا کریں گے یعنی خواتین کے لئے عید کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا مکمل جان کر یہ آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن کی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے گھروں میں ٹھیری رہو عورتوں کو حکم دیتا ہے اسی طرح حضرت عائصہ صدق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں بخاری شریف میں جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو بیس مسلم شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر ایک سو اتیاسی پر روایت موجود ہے ان دلائل کی بنا پر اس کے علاوہ اور کئی دلائل ہیں جن کی بنا پر علماء کہتے ہیں عورتوں پر عید کی نماز ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے اسی لئے عورتیں عیدگاہ وغیرہ نہیں جائیں لیکن معاملہ ابھی یہاں پر ذرا لوگ ڈاؤن کا ہے کیونکہ جو حالات ابھی کرونا کی وجہ سے چل رہے ہیں اس بنا پر مرد حضرات بھی اپنے علاقے میں جو ہے گھر وغیرہ پر عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پر میری تفصیلات سے ویڈیو بھی ہیں تو اسی بنا پر میں یہاں کہہ رہا ہوں اگر کسی گھر میں عید کی نماز ادا ہو رہی ہے اور اسی گھر کی عورتیں پردے کی آر میں بیچ میں پردہ وغیرہ لٹکا کر اگر مردوں کے پیچھے نماز پڑھ لیں تو کوئی دکت نہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ گھر میں ہی رہ کر ادا کر رہی ہیں گھر سے باہر جانا پڑے کسی ایک گھر میں عید کی نماز ادا ہو رہی ہے اب دو چار سائٹ کے گھر کی عورتیں اگر آ جائیں ان کے لئے ناجائز کیوں کیونکہ ان کو اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں جانا پڑ رہا ہے اگر عورتیں اپنے ہی گھر پر رہ کر ادا کر رہی ہیں مردوں کی پیچھے عید کی نماز اس حالت میں کورونا کی حالت میں کورونا کے علاوہ تو عید کی نماز گھر میں ادا کرنا ہی ناجائز ہے گناہ ملے گا عید گاہ میں جا کر ادا کرنا پڑ گا ایک الگ مسئلہ ہے ورنہ جو آج کی حالت ہیں اسی کے پیش نظر آپ کو بتا رہا ہوں تو عورتیں جو ہے پردے کے پیچھے بھی عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں مردوں کے پیچھے اس کے لئے طریقہ وہی ہے جو مرد حضرات کریں گے وہی کریں گے ایک تفصیلات ہیں اس پر میری مستقل ویڈیو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ اب اس کے بعد ذرا سمجھئے اگر گھر میں عید کی نماز ادا کرنے کا موقع مردوں کی پیچھے نہیں ملا اب عورتیں کیا کریں گی دیکھیں اب اس صورت میں یہ حکم ہے عید کی نماز بغیر جماعت کے ادا نہیں ہوگی اور جب جماعت ہوگی وہ بھی کم سے کم مرد ہوں چار مرد جب تک چار مرد اور بالغ مرد نے ہو تب تک عید کی نماز ادا نہیں ہو سکتی اگر صرف اور صرف عورتیں جماع ہو کی عید کی نماز ادا کرلیں گے کوئی مرد نے ہو نماز نہیں ہوگی کسی کی بھی عید کی نماز نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ جب جماعت ہو کر جماعت کے ساتھ عورتیں ادا کریں گی تنہا عورتیں کوئی مرد نہیں ہو اس میں تو پھر ایسی صورت میں عورتوں کی جماعت بھی مکروح تحریمی ہے ناجائز ہے مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اسی لیے اگر مردوں کے زیادہ گھر میں موقع ملا تو پڑھ لیجئے عید کی نماز ادا کر لیجئے کوئی حرج نہیں اگر موقع نہ ملے تو پھر آپ کے لیے عید کی نماز ہے ہی نہیں عورتیں کہنے کا مقصد ہے عورتیں عید کی نماز پڑھیں گے ہی نہیں پھر کیا کریں گے بھائی عید کی نماز جب نہیں پڑھیں گے ان کا بھی ایک سوق ہے عید کی نماز کیسے کیا ہوگا عید کی دن کچھ بھی تو کرنا چاہیے ان کے لیے جی بالکل کرنے کے بارے میں آیا ہے کتابوں میں لکھا بھی ہے اگر وہ چاہیں عید کی نماز عیدگاہ میں یا گھر وغیرہ میں اپنے محلے میں ہو جانے کے بعد اس سے پہلے تو کچھ نہیں کر سکتی اس کے بعد عید کی نماز محلے میں ہو جانے کے بعد اگر وہ چاہیں گی گھر میں شکرانے کے طور پر چند نمازیں پڑھ سکتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت نفل نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرا بہت بہت شکر ہے ہم نے رمضان کا روزہ رکھا اور جو اپنی ضروریات ہیں وہ اللہ سے مانگ سکتی ہیں شکر ادا کرنے کے لیے دو رکعت نماز پڑھ سکتی ہیں یا پھر علماء نے یہ بھی کہا ہے اگر وہ چاہیں تو چاہت کی نماز پڑھ لیں چاہت کی نماز چار رکعت ہوتی ہے دو دو رکعت کر کے چار رکعت پڑھ لیں یا چار رکعت ایک سلام سے بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے یا چاہت کی نماز بھی اسی وقت پڑھیں گے عید کی نماز ہو جانے کے بعد اور جہاں عید کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے مردوں پر ضروری نہیں ہے مطلب کوئی گاؤں بلکل دیہات ہو جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جن لوگوں پر عید کی نماز ضروری ہی نہیں ہے وہاں تو مردوں پر ضروری نہیں ہے تو عورتوں کی بات کہاں سے آئے گی ذرا سمجھئے تو ایسی صورت میں عورتیں چاست کی نماز چار رکعت ادا کر لیں اور چار رکعت طریقہ وہی ہے جو نفل نماز عام طور پر آپ ادا کرتی ہیں نفل نماز کا جو طریقہ ہے چاست کی نماز کا بالکل وہی طریقہ ہے دل میں صرف اتنا خیال کریں گے میں چاست کی نماز ادا کر رہی ہوں اور اگر شکرانے کی طور پیدا کر رہے ہیں دو رکعت شکرانے کی نماز ادا کر رہی ہوں اس طرح کر کے آپ نماز ادا کر سکتی ہیں یہی عورتوں کے لئے طریقہ ہے عید کی نماز کا ورنہ اصل میں عید کی نماز کا کیا مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں عید کی نماز تو عورتوں کے لئے ہے ہی نہیں اگر اس طرح ہو جائے تو میں پوری تفصیلات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں